اب حرور رشید کبھی زبیدہ کو دیکھتا ہے کبھی چاند کو دیکھتا ہے کیا پوچھتا ہے کہ زبیدہ بتا تو زیادہ خوبصورت ہے یا چاند خوبصورت ہے تو زبیدہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت چاند کیوں خوبصورت ہوتا ہے آپ کی زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے اچھا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے تین طلاق ہے اب یہ بات کہہ دی یعنی تو نے کہا کہ چاند سے تو زیادہ خوبصورت ہے اس بات کو دلیل سے ثابت کر تو جناب مایوسی پوری دربار میں چھا گئی یہ کیا ہوا بادشاہ بھی پریشان وہ کونسا طلاق دینا چاہتا تھا تو وہ تو ایک ایسی ملاک کی بات تھی یہ واقعہ حارون رشید کا ہے جو اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ پیش آیا لکھا کہ چودھوی رات ہے چاند پوری آب و تاب پر ہے اب یہ حارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ یہ بال کے نیمے کھڑے ہیں اور چھنچن کی روشنی جیب چاند کی زمین پر اتر رہی ہے اور زبیدہ کو اللہ نے بڑا ظاہری حسن جمال بھی کمال کا تک کر رکھا تھا اور باطری انوارات بھی خوب تھے بڑی متبع دین تھی بڑی دیندار پاکیزہ خاتون تھی اب حسن جمال اس کا بھی چھلا کر رہا ہے اب حارون رشید کبھی زبیدہ کو دیکھتا ہے کبھی چاند کو دیکھتا ہے کیا پوچھتا ہے کہ زبیدہ بتا تو زیادہ خوبصورت ہے یا چاند خوبصورت ہے اب لارڈ میں پوچھ لیا تو زبیدہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت چاند کیوں خوبصورت ہوتا آپ کی زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے سمجھدار تھی آپ کی زبیدہ یہ نہیں کہ میں خوبصورت ہے آپ کی زبیدہ جو ہے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اب بادشاہ لوگ موڑی ہوتے ہیں اب لارڈ کی بات کہہ تو بیٹھا لارڈ کی بات کو آگے کرتا لے کے سمالنا بھی تو فن ہوتا ہے فوراں اچھا اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے تین طلاق تجھے تین طلاق اب یہ بات کہہ دی یعنی تُو نے کہا کہ چاند سے تُو زیادہ خوبصورت ہے اس بات کو دلیل سے ثابت کر اگر دلیل سے ثابت نہ کر سکی تو تجھے تین طلاق اب یہ بات کہی جب جیسے یہ بات کی تو زبادہ فوراں پردے میں چلی گئی اور کہا کہ بھئی یہ لگتا ہے مجھے طلاق ہوگی کیونکہ چاند تو چاند ہے بھئی چاند کے ساتھ تو لوگ تشمیح دیتے ہیں کیا چاند جیسے چیرہ ہے کیا چاند جیسے مکڑا ہے تو مشبہ بھی ہمیشہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے جیسے کہ زیدن کل اصد ہی زید شیر کی طرح ہے یعنی شیر جیسے شجاعت اس کے اندر ہے تو شیر کی شجاعت زیادہ ہوگی اصد سے اس سے تشمیح دی جاری ہے تو چاند سے جب تشمیح دیتے ہیں کیا چاند جیسے مکڑا ہے تم چاند جیسے خوبصورت ہو تو چاند کی خوبصورتی اس انسان سے زیادہ ہوگی مشبہ بھی ہی کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے تو انسان کی کم ہوتی ہے تو لہٰذا یہ جو اس نے کہا میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں تو مطلب غلط کہہ دیا اس کا مطلب اطلاق واقع ہوگئی وہ پردے میں چلے گی اب ادھر کہہ تو بیٹھا اب پریشان کہ بھئی یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں یہ اتنا اچھا محول خراب کر بیٹھا یہ ہوتے باز بدن نصیبوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے یہ تو خوبصورت محول کو خراب کرنا انسے سیکھے کوئی اب جا رات بیچینی میں گزاری بیچینی کریں کہ صبح ہوئی جلدی سے جاں دڑھے کرندے ڈیڑھ سو علماء ملک کے کٹھے کر لیے دربار میں ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ رات یہ بات ہو رہی تھی اور میری زبیدہ کو میں نے یہ پوچھا اور اس نے آگے سے یہ کہا تو بتاؤ اب اس پر طلاق واقع ہو گئی یا نہیں اب علماء نے جب دیکھا کہا کہ بایس سلام طلاق واقع ہو گئی کیونکہ زبیدہ کو حسن تو اس کی ذات تک محدود ہے اور چاند کی چاندی پورے عالم پر پڑتی ہے اور چاند تو مشبہ بھی ہے اور مشبہ بھی جو ہے مشبہ سے افضل ہوتا ہے لہذا طلاق واقع ہو گئی جب یہ بات کہی تو جناب محیوسی پوری دربار میں چھا گئی یہ کیا ہوا باتشاہ بھی پریشان وہ کونسا طلاق دینا چاہتا تھا تو وہ تو ایک ایسی مزاق کی بات تھی لگاو کو پتا ہے کہ طلاق اور نکاح ایسی چیزیں یہ مزاق میں بھی ہو جاتے مزاق مزاق میں بھی عجاب قبول کر لو تو بیوی میں ہاں بن جاتے دو گواہ سن رہے ہوں عجاب قبول مزاق مزاق میں نکاح ہو جاتا اور طلاق میں مزاق مزاق میں ہو جاتی بات میں کہتا ہے نہیں نہیں میں مزاق کر رہا تھا کوئی نہیں اب ہو گئی طلاق اس لئے حدیث فرمائے کہ تین چیزیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے مزاق بھی حقیقت ہے اتطلاق ون نکاح والعطاق تیسرا عطاق غلام ازاد کرنا آج کل چونکہ غلام نہیں ہیں اس لئے آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے لیکن غلام جس وقت ہوا کرتے تھے شریع لونڈیا اور غلام تو مزاق میں اگر آقا نے کہہ دیا جا تجھے میں نے آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا اب نہیں 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 میں نے ایسے مزاق کیا ہے تمہارا رییکشن چیک کر رہا تھا ہو گیا رییکشن ختم جیسے آج کہتے ہیں میں تو رییکشن چیک کر رہا تھا اب چیک آف کرتے ہیں رییکشن وہ گیا اتطاق ہو جاتا ہے اس لئے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے میاں بیوی کو بھی آپس میں یہ گفتگو میں مزاق مزاق میں طلاق اور نکاح یا لنڈے لپاڑے بچے جو ہوتے آپس میں سکول اکال جو وہ مزاق مزاق میں نکاح نکاح کھیلتے ہیں اور نکاح وہ ہو جاتا بھی پھر وہ کہاں تم جاؤ اپنے گھر میں اپنے گھر نہیں وہ نکاح شریح ہو گیا اور آگے آگر نکاح کریں گے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا ساری زندگی جو ہے وہ ساری زندگی حرام کی زندگی چل رہی ہے اس لئے کہ مومن مسلمان کو تب ہی تو حکم ہے ضروری علم جو ہے وہ حلال حرام کو تمہیں ہونا چاہیے جس طرح بہشتی زیور میں حضر حکم علومت مجددی ملت مولانا شہف علی تھانوی رحم اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے وہاں نکاح اور طلاق کے مسائل پڑھ لینے چاہیے تو خیر اب گفتگو یہ ہو رہی کہ طلاق ہو گئی تو ان ڈیڑھ سو علماء میں ایک نوجوان عالم نے ہاتھ کھڑا کیا دیکھا ایک نوجوان عالم ہاتھ کھڑا کر رہا ہے جی کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اب سب احران ہیں طلاق واقع نہیں ہوئی آپ کی اس بیس پر یہ بات کر رہے ہیں دلیل کیا ہے اور وہ نوجوان عالم کون تھا وہ امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کے جلیل قدر شاگیر قاضی ابو یوسف رحمت اللہ لے تھا وہ قاضی تو نوجوانی کا دور تھا علم بی تازہ اور امام ابو حنیفہ کا شاگیر باقی نہیں ہوئی سب نے کہا جی نوجوان آپ کے بعد دلیل کیا ہے یہاں بڑے بڑے امام عوضائی جیسے اوڑے بیٹھے دلیل کیا ہے نوجوان تیرے پاس کہا کہ میں نہیں کہتا اللہ کے قرآن کہتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَحَازَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ قسمِ انجیر کی قسمِ زیتون کی قسمِ وَادِي سینہ کی قسمِ حرمت والے شہر مکہ کی لَقَدْ خَلَقْرَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیر حقیقت پر پیدا کیا ہے لہذا ایک چاند نہیں ہزاروں چاند بھی آ جائیں تو انسان کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے کہ اللہ نے اعلان کر دیا چار قسمیں کھا کے انسان سے زیادہ حسین کسی کو پیدا نہیں کیا اللہ اکبر فوراں سب نے اپنے فتوے سے ارجو کیا کہ نجوان تیرا فتوہ زوردست ہے واقعی اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ انسان سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے لہذا اگر کوشش یہ دعویٰ کرے قسم کھا لے قسم کھا لے تو فرمایا کہ وہ حانس نہیں ہوتا انسان اگر کہے کہ میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوں یعنی مخلوقات میں تو فرمایا کہ اللہ نے اس کو سب سے زیادہ حسین و جمیل قرار دیا ہے فرمایا اس کہنے پہ اس کی قسم نہیں ٹوٹی حانس نہیں ہوتا کیونکہ حسین و جمال دیا اللہ نے